موسیقی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ورسولہ احق ایرہو صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الكریم الرؤوف الرحیم لائق سد احترام معزز و مکرم علماء کرام حفاظ اعظام حاضرین و حاضرات محفل ملاد آئیے ہم و راق مل کر گفتغو سے قبل حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابی و بارک و سلمہ کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نظران محبت پیش کریں اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ سل اللہ تعالی علیہ وآلہ عدم سے ہستی میں لائی ہے آرزوِ رسول عدم سے ہستی میں لائی ہے آرزوِ رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوِ رسول دوستانِ محترم آج کی محفیلِ ملاد میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کرنے کے لئے کس کس نے کیا کچھ کیا اور ہمیں کیا کرنا ہے سرکارِ علیہ حضر فرماتے ہیں عدم سے ہستی میں لائی ہے آرزوِ رسول عدم یعنی کچھ نہ ہونا ہم نہیں تھے پیدائش پہلے وہاں سے وجود میں جو ہم آئے ہیں وہ ہمیں آرزوِ رسول کھینچ کے لائی ہیں عدم سے ہستی میں لائی ہے آرزوِ رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوِ رسول حضور آپ کو طلب کرنے کے لئے آپ کی جستجو میں ہم کہاں کہاں پھر رہے ہیں آپ ہی ہمارا مطلوب اور مقصود ہیں آپ کو پانے کے لئے ہم نے کہاں کہاں کے سفر کیے اور کہاں کہاں ہم پہنچیں مقصد ہمارا یہ ہی تھا کہ ہم آپ کو طلب کرنے کے لئے نکلے ہیں دوستانِ محترم قرآنِ مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ جل مجدہ کریم بھی قرآنِ مجید میں بار بار مختلف انداز اور مختلف الفاظ سے ہمیں اپنے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کرنے کا اور ان کی بارگاہ میں پڑھے رہنے کا حکم عطا فرماتا گئے کہیں تو وہ رب یوں عرشہ فرماتا گئے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُواْ أَنْخُسَهُمْ جَاؤُوْكَ اے میرے بندوں اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو جاؤوْكَ تو وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں میرے محبوب کی چوکھٹ پر حاضر ہو جائیں آپ دیکھیں اس آیتِ مبارکہ میں بھی ربِ ذُلْجَلَال اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ تمہیں میرے محبوب کو طلب کرنا ہے تمہیں میرے محبوب کی جستجوں میں تڑپنا ہے تمہارا کام ہے میرے محبوب کی دہلیس تک پہنچنا بلکہ صحابہ کرام میں سے اللہ والے کچھ معلومات دریافت کی ربِ ذُلْجَلَال اُس وقت قرآنِ مجید میں ارشاہ فرمایا وَإِذَا سَآلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِبِ میرے محبوب جب میرے بارے میں میرے بندے تم سے پوچھنے کے لئے آئے تو بتا دے کہ میں قریب ہوں اب یہاں آپ دیکھیں اللہ فرماتا وَإِذَا سَآلَكَ محبوب میرا پتا ضرور دینا ہے کہ میں قریب ہوں مگر پتا اسے دینا ہے جو تیرے در کا سوالی بن جائیں جو تیرے در کا منگتا بن جائیں جو تیری تلاش اور جستجوں میں سرگردہ رہیں جو تجھے طلب کرنا اپنا مقصود حیات سنجھے جو تیری دہلیس تک پہنچنا اپنی زندگی کا کمال سنجھے آپ دیکھیں قرآن مجید کی ان آیاتِ طیبات میں ربِ ذلجلال یہی فرماتا کہ جسے میری معرفت چاہیے جسے میری پہچان چاہیے جسے میرے قرب کی دولت سے مالا مال ہونا گئے وہ بھی سآلہ کا میرے محبوب کا سائل بنے میرے محبوب کا طلبگار بنے ظلم ہو چکا ہے گناہوں سے اپنی جان پر مغفرت چاہتا ہے جاؤں کا تب بھی میں یہی حکم دیتا ہوں وہ میرے محبوب کی چوکھٹ پر آ جائے محبوب کا متلاشی اور ان کا متمنی بن جائیں اسی کو امام عشق و محبت نے کہا تھا بَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر خدا کی قسم خدا کا در جو دیکھنا چاہتا ہے درِ مصطفیٰہی درِ خدا ہے دہلی سے مصطفیٰہی درِ کرمِ الاغی گئیں یہی بندہ پہنچتا ہے گناہ کی بکشش بھی ملتی ہیں یہاں بندہ پہنچتا ہے یہاں پر اس کو درجات کی بلندی بھی ملتی ہیں رب کا عرفان اور معرفت بھی ملتی ہیں آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں ابو بکر صدیق سے لے کر کے اخیر میں شرف صحابیت سے مشرف ہونے والے صحابی تمام کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہی بات سب میں بنیادی طور پر نظر آئیں گی کہ وہ کہیں بھی رہتے تھے حضور کی طلب میں بیچین رہتے تھے حضور کے قرب میں آنے کے لیے بے قرار رہتے تھے ایک صحابی کی تو پوزیشن یہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے چہرے پر افسردگی کے آثار دیکھیں ان کے چہرے پر غم کے اثارات دیکھیں غم کے اثارات دیکھ کر کے حضور نے فرمایا کہ تم اتنے غمزدہ کیوں ہو اتنی تکلیف اور ٹینشن میں کیوں ہو تمہارے چہرے پر کمزوری کے آثار نظر آتے ہیں چہرہ زرد اور پیلا پڑ چکا ہے کہا حضور ایک غم ہے جس کی وجہ سے اندر کی اندر پگلتا ہوں کون سا غم ہے جو تیرے آقا کی دہلیس پر خوشیوں میں تبدیل نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا حضور وہ غم یہ ہے آپ کی چوکھٹ پڑھتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں آپ کے دیدار سے مشرف ہوتا ہوں دل مطمئن ہوتا ہے جب گھر جاتا ہوں بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو اس وقت آپ کو نہیں دیکھتا بے قرار ہو جاتا ہوں بے چین ہو جاتا ہوں جب دل بے قرار ہوتا ہے پھر آپ کی تلاش میں نکلتا ہوں آپ کی طلب میں نکلتا ہوں آپ کے در دولت پر آ کر آپ کو دیکھتا ہوں دل بے قرار کو قرار مل جاتا ہے پر سکون نیت مل جاتی ہے سکون میں اثر آتا ہے لیکن حضور جو غم ہے وہ یہ ہے آپ بھی دنیا سے پردہ فرمائیں گے میں بھی دنیا سے جاؤں گا آپ نبیوں کے امام میں آپ کا امتی آپ جنت میں نجانے کتنے بلند درجوں پر رہیں گے میں جنت میں نجانے کتنے نچلے درجے پر رہوں گا حضور وہاں آپ کی بارگاہ میں پہنچنا ہوگا آپ کو طلب کرنا ہوگا آپ کو دیکھنا ہوگا تو جنت میں آپ کو کیسے دیکھ سکوں گا یہ ہر صحابی کی بات ہے یہ ہر صحابی کی کیفیت ہے وہ یہاں تو یہاں جنت میں بھی حضور کی جستجو کی بات کرتے ہیں وہاں بھی حضور کی طلب کی بات کرتے ہیں ہمارے آقا کی خدمت میں جب وہ صحابی یہ عرض کرتے ہیں تو فوراں جبریل نازل ہوتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُحَدَائِ وَالصَّالِقِينَ محبوب قیامت تک کے لیے آپ کی جس تجو اور آپ کو طلب کرنے والوں کو یہ پیغام سنا دیں جو دنیا میں تمہارے حکم پر عمل کرے گا وہ جنت میں بھی تمہارے ساتھ رہے گا اس جنت میں بھی تمہاری اس کو رفاقت نصیب ہو جائے گی اب غور کریں وہ کیا بات تھی سرد سرد راتوں میں تھنڈی کے موسم میں ابو بکر صدیق حضور کی دہلیز پر یوں سر رکھ کر کے کہ نگاہ حضور کی دہلیز پر جمعی ہے حضور اٹھتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں صدیق کو اس حالت میں دیکھ کر کہتے ہیں صدیق کیا بات ہے اتنی سرد اور تھنڈی راتوں میں اتنی جلد آ جاتے ہو اور یوں دہلیز پر اپنا رکھ سار رکھ کر کے ٹک ٹکی بانگ کر میرے دروازے کو دیکھتے رہتے ہو صدیق کے اکبر جواب دیتے ہیں حضور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے ابو بکر کی آنکھیں کسی کو دیکھیں تو رخِ ودہا کو دیکھیں ظلفِ واللیل کو دیکھیں سینے علم نشرہ کو دیکھیں اور حضور میری تمنا یہ بھی ہے کہ میرے آقا سب سے پہلے کسی کو دیکھیں تو ابو بکر صدیق کو دیکھیں میرے اوپر آپ کی نظر پڑ جائیں یعنی وہ کیا بات تھی جو انہیں سونے بھی نہیں لیتی تھی انہیں نیند نہیں آنے دیتی تھی انہیں بے قرار رکھتی تھی اور جہاں بھی رہتے تھے وہ حضور کی طرف آ جاتے تھے حتیٰ کہ جنگوں کے اندر عالم یہ ہوتا تھا کہ جب دشمنوں کے چاروں طرف سے تیر برستے صحابہ کے پاؤں کھڑ جاتے اس وقت بھی صحابہ دشمن کے تیروں کی طرف سے توجہ ہٹا کر کے حضور کا چہرہ دیکھنا شن کر دیتے تھے حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے انہیں سبات ملتا تھا انہیں قرار آتا تھا ان کے پاؤں کے اندر اللہ سبات قدمی اتا کر دیتا تھا آپ دیکھیں تو صحیح یہ حضور علی صلات و سلام کے حوالے سے صحابہ کرام کی شان ہے ابو بکر صدیق کو دیکھو عمر فاروق کو دیکھو عثمان و مرتضی کو دیکھو تمام صحابہ کو دیکھو ان کی زندگیاں بس یہی کہتی ہوئی نظر آتی ہیں حدم سے لائی ہے حسدی میں آرزوِ رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوِ رسول جستجوِ رسول کے اندر ان کا معاملہ یہ تھا اپنا وطن چھوڑ دیا اپنی دکان چھوڑ دی اپنی جائدہ چھوڑ دی اپنا کنبہ قبیلہ چھوڑ دیا حضور آپ مدینہ چلے گئے ہم سب کو چھوڑ کر آپ کی طلب میں مدینہ آگئے حضور آپ مدینہ چھوڑ کر جنگوں میں چلے گئے ہم آپ کی طلب میں آپ کے ساتھ جان دینے کے لیے آپ کی طلب میں جنگوں میں چل پڑے آپ جہاں جہاں گئے حضور ہم آپ کی طلب میں آپ کے ساتھ ساتھ چل پڑے یہ تو معاملہ وہ ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کی طلب میں چلے ہم نے تو سیرتِ صحابہ میں یہ پڑا ہے کہ انہوں نے جب یہودی کتابوں میں دیکھا نصرانیوں کی کتابوں میں دیکھا جب انہوں نے یہودیوں کے راگیبوں کی زبان سے حضور کی آمد کا تذکرہ سنا تو وہ تین سو سال کی عمر پانے والے سلمانِ فارسی اپنی زندگی کے سو سال سے زیادہ کا عرصہ غلامی اور سفر کرتے ہوئے حضور کی طلب میں نکل جاتے ہیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں حضرتِ سلمانِ فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہم حضور کی جستجو کے لیے کیا کر رہے ہیں حضور کو طلب کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں ہماری زندگیاں کس طریقے سے گزرتی ہیں بچپن گزر کر جوانی جوانی گزر کر بڑھا پا بڑھا پے میں بھی اب ہم موت کے قریب اب حالت یہ ہے کہ اتنے سارے زندگی کے عدوار ہمارے اوپر سے ہو کر کے گزر گئے مگر حضور کی طلب میں ہم نے کیا کیا ہے حضور کو طلب کرنے کے لیے ہم نے کیا عمل کیا ہے کیا دل کے اندر کبھی بے قراری پیدا ہوئی کبھی بے چینی پیدا ہوئی کبھی حضور کی یاد میں آنکھوں سے آنسو ٹپکے کبھی حضور کو طلب کرنے کے لیے کوئی کوشش کی ہے آپ گوھر کریں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے شہر اسفہان کے رہنے والے تھے آپ کا باپ پورے شہر کا سردار تھا اور وہ مجوسیت میں آگ کی پرستش میں اتنا غلو کرتا تھا اور اتنا کٹر تھا مجوسیت میں کہ اس نے سلمان فارسی کو بھی اپنے فن کا پکا مجوسی بنا کر رکھا تھا اور اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اپنے بیٹے سلمان کو کہیں جانے نہیں دیتا تھا ایک مرتبہ اب رب نے جس کے نصیب میں لکھا ہے کہیں نہ کہیں رب دروازے کھولی دیتا ہے ان کی قسمت کا ستارہ چمک ہی جاتا ہے تو اب دیکھو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ان کے باپ نے کہا جاؤں فلاں کھیت کھلیان میں فلاں باغ میں دیکھ کر کے آؤ کہ وہاں مزدور کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے گئے وہاں جو نگرانی پر جن کو رکھا ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں سلمان فارسی خود کہتے ہیں جب اپنے باپ کے حکم کے مطابق میں باپ کی نگرانی کے لیے گیا جس راستے سے گزرا وہاں عیسائیوں کا ایک چرچ تھا عبادت خانہ تھا جب میں وہاں سے گزرا تو میں نے وہاں ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے ان کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے ان کو عبادت میں مصروف دیکھا سلمان فارسی کہتے ہیں پھر کیا ہوا میں تو وہی رک گیا میں کھیت کھلیان بھی نہیں گیا اور کھیت کھلیان سے واپس ہو کر گھر بھی نہیں گیا مجھے ان کی عبادت کی طریقے بہت اچھے لگے ان کی تسبیح پڑھنے کا انداز ان کا نماز پڑھنے کا انداز مجھے اتنا خوب لگا کہ میں وہی پر بیٹھا رہا محویت کے ساتھ میں بہت ہی زیادہ انہماد کے ساتھ ان کی عبادت کے طریقوں کو دیکھتا رہا وقت پر جب میں گھر نہیں پہنچا میرا باپ ایسے کی مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا کہ کہیں نکلنے نہیں دیتا تھا آج اس نے نکلنے دیا اور اسی دن میں گھر بھی نہ پہنچ سکا میرے باپ نے اپنے کئی غلاموں کو چاروں طرف فرستوں پر پھیلا دیا دیکھو میرا بیٹا کہاں گیا کہاں غائب ہو گیا اس کو کس نے اغوا کر لیا یہ کہاں ہے اس وقت پتا لگاؤ سلمان فارسی کہتے ہیں جب میں رات دیر ہوئی اپنے گھر پہنچا تو میں نے اپنے باپ کو جوں دیکھا وہ میرے انتظار میں ہیں میں نے گھر پہنچتے کی ان کو ساری بات بتا دی کہ میں تو باغ گیا ہی نہیں نگرانے کے لیے پہنچا ہی نہیں اتنا ٹائم کہاں لگایا پھر اگر کھیت میں نہیں گیا تھا تو کہاں میں تو عیسائیوں کی عبادت گاہ میں گیا تھا ان کی عبادتیں مجھے بہت اچھی لگی ان کی تصویر و تحلیل مجھے بہت اچھی لگی اس لیے میں وہاں بیٹھا رہا اب وہ باپ جو پہلے ہی مجوسیت میں پکا تھا اس کو ایسے کی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں یہ میرا محبوب بیٹا عیسائی نہ بن جائے اب اس وقت اسلام آیا نہیں تھا ہمارے نبی کی پیدائی شروعی نہیں تھی عیسائی مذہبی ہی رہی تھا سلمان فارسی کہتے ہیں میرے باپ کو ڈر لگا کہ یہ عیسائیت کتنی تعریف کر رہا ہے کہیں یہ عیسائی نہ بن جائے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی لوہے کی زنجیر ڈال دی اور مجھے بان دیا گھر کے اندر تاکہ میں کہیں جانا سکو سلمان فارسی کہتے ہیں مگر اس کے بعد میری نیت پکی تھی میں نے دیکھا میرے گھر کے قریب سے جب ایک کافلہ گزر رہا تھا تو میں نے کسی طرح سے اپنے پاؤں میں بندی ہوئی زنجیر کو کھول دیا اور میں اس کافلے کے ساتھ ہو گیا پوچھا یہ کافلہ کہاں جا رہا ہے کہ یہ کافلہ شام جا رہا ہے کہا پھر مجھے بھی ساتھ لے چلو میں اب یہاں رہنا نہیں چاہتا مجھے عیسائیوں کی عبادت بہت پسند ہے مجھے عیسائیوں کے کسی گرجہ گھر میں پہنچا دو کسی چرچ میں پہنچا دو میں وہیں پر عبادت میں مصروف رہوں گا سلمان فارسی کہتے ہیں میں اس کافلے کے ساتھ ہو گیا اور ہوتے ہوتے میں جب شام میں پہنچا تو مجھے ایک چرچ میں عبادت گاہ میں پہنچا دیا گیا جب میں وہاں کے پادری کے پاس گیا تو میں وہاں پر کام میں لگ گیا میں نے اپنی ساری آپ بیتی بتائی کہ میں کیسے آیا ہوں مجھے کھانا پانی دینا بس میں تمہاری خدمت کروں گا سلمان فارسی کہتے ہیں وہ پادری بڑا بدقسمت تھا اور بہت ہی برا تھا وہ لوگوں کو تو صدقے کا حکم دیتا جب لوگ صدقہ اس کے پاس جمع کرتے تو غریبوں میں بانٹنے کی بجائے خود ہی کھا لیتا تھا اور اس کو جمع کرتا تھا سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کچھ سے زیادہ قول اور فیل میں تضاد والا شخص میں نے نہیں دیکھا کہ جو بات کچھ کرتا ہو عمل کچھ کرتا ہو سلمان فارسی کہتے ہیں جب وہ مر گیا تو لوگ اس کو دفنانے کے لیے آئے تو میں نے ان کی قوم کو کہا تم جانتے ہو کہ یہ شخص کیسا تھا میں نے پورا بتایا کہ یہ تمہیں صدقے کا حکم دیتا تھا مگر غریبوں کو بانٹتا نہیں تھا یہ دیکھو دس مٹکے سونے چاندی کے بھرے ہوئے ہیں اس نے خزانہ جمع کیا تھا اپنے لیے کسی کو اس نے کچھ نہیں دیا ہے یہاں تک کہ ان لوگوں نے اس کو مرے ہوئے کوئی سولی پر لٹکایا پھر اس پر پتھر برسائے پھر اتار کر کے اسے دفن کیا اور پھر اس کے بعد اس کی جگہ پر ایک دوسرے پادری کو مقرر کیا سلمان فارسی کہتے ہیں اب میں اس کی خدمت میں لگ گیا میں تو اپنے ملک سے دور تھا مجھے تو خدمت کر کے اپنا گزارہ کرنا تھا میں اس کی خدمت میں لگ گیا سلمان فارسی کہتے ہیں لیکن میں نے اس پادری اور راہب سے زیادہ عبادت گزار کسی کو نہیں دیکھا اس سے زیادہ خشو خضو والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا اس سے زیادہ دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا دنیا سے بے رغبتی میں میں نے اس سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا سلمان فارسی کہتے ہیں اس کی خدمت میں بھی میراہا لمبے زمانے تک مگر جب اس کی بھی انتقال کا وقت آیا سلمان فارسی کی عمر ہی تین سو سال ہوئی تھی اب ان کی زندگی میں کئی آ رہے ہیں مر رہے ہیں مگر یہ ہے کہ اپنی زندگی کا سفر جستجو رسول میں گزار رہے ہیں تلاش رسول میں گزار رہے ہیں اب عالم یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا ہونے لگا انتقال حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میں نے تیرے زیادہ پریزگار تو نہیں دیکھا اب تیرے بعد نہ جانے کون آئے اور کیسا ہو تو ہی مجھے وسیعت کر کہ اب میں یہاں سے کہاں جاؤں جو تیرے جیسا ہو تیرے نقش کے قدم پر ہو میں اس کی جا کر کے غلامی اور خدمت کروں کہا اب اگر تو جانا چاہتا ہے تو میرے انتقال کے بعد موسل چلا جا موسل ایک علاقہ ہے وہاں پہنچ جا وہاں فلا نام کا عابد تجھے ملے گا وہ میرے نقش کے قدم پر ہیں تو اس کی خدمت میں لگ جانا سلمان فارسی کہتے ہیں میں وہاں پہنچ جا اس کے انتقال کے بعد اور موسل میں بتائے ہوئے شخص کی خدمت میں ایک لمبا زمانہ رہا پھر وہاں اس کا بھی انتقال کا وقت قریب آیا میں نے اس سے پوچھا میں نے تجھے تقوی شیار اور پریزگار پایا لیکن اب تیرے بعد پھر میں کس کے پاس جاؤں کہا اس وقت میرے نقش قدم پر صرف ایک شخص ہے میری نظر میں وہ نصیبین میں ہیں تو وہاں چلا جانا میرے انتقال کے بعد سلمان فارسی کہتے ہیں موسل والے کا انتقال ہوا تو میں اس کو دفن کرنے کے بعد نصیبین میں پہنچا اور اس نے جس کو بتایا تھا اس کی خدمت میں رہا پھر اس کا بھی جب انتقال کا وقت قریب آیا میں نے اس سے کہا کہ فلاں نے مجھے فلاں کے پاس بیجا فلاں نے تیرے پاس بیجا اب تو مجھے بتا کہ تیرے انتقال کے بعد میں کس کے پاس جاؤں جو تیرے نقش قدم پر ہو کہ میرے نقش قدم پر تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا لیکن ہاں اموریہ شہر کے اندر ایک بندہ ہیں جو میرے نقش قدم پر ہیں تو وہاں پہنچ جانا میرے انتقال کے بعد اس کی خدمت میں مصروف رہنا سلمان فارسی کہتے ہیں موسل والے کی انتقال کے بعد میں نصیبین میں پہنچا اب نصیبین والے کی انتقال کے بعد میں اموریہ پہنچا وہاں اس کی خدمت کرتا رہا ایک لمبے زمانے تک اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے کہا اب تیرے بعد میں کس کے پاس جاؤں اب کس کی خدمت کروں کون ہے تیرے نقش قدم پر تو اموریہ والے راہب نے کہا میرے علم میں اب کوئی نہیں ہے جو میرے نقش قدم پر تقویہ شعار اور پریزگار ہو جس کی خدمت کے لئے میں تجھے بیجوں لیکن ہاں اب میں تجھے ایک ایسا پتہ بتاتا ہوں کہ تجھے کسی راہب کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں تجھے کسی پادری کی چوکھٹ پر جبھی سائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ نبی آخر الزمان کی آمد کا وقت آ چکا ہے جس نبی کی آمد کا ذکر تورا تو زبور اور انجیل میں میں نے پڑھا ہے ان کی آمد کا وقت آ چکا ہے میں تجھے وہ نشان بتاتا ہوں وہ نبی کہاں آئیں گے کیسی سرزمین پر آئیں گے ان کی نشانیاں اور علامتیں کیا ہوگی میرے انتقال کے بعد تو کسی راہب کی تلاش اور طلب میں نہ رہنا نبی آخر الزمان کی تلاش میں نکل جانا ان کی طلب میں نکل جانا کہاں اسفحان سے سفر کہاں شام تک کا شام سے موسل کا موسل سے نصیبین کا نصیبین سے اموریہ کا اموریہ والا اب پتہ دے رہا ہے نبی آخر الزمان کا اور سرکار کے بارے میں بتاتا ہے کہ اللہ اکبر اس نبی کی آمد کا وقت قریب ہو چکا ہے لیکن وہ آئیں گے تو نخلستان میں تشریف لائیں گے ایسے علاقے میں آئیں گے جہاں قدم قدم پر خجوروں کے درخت ہوں گے قدم قدم پر خجوروں کے باغات ہوں گے پہاڑیاں ہوں گی اور وہ نبی دو پتھریلی زمینوں کے درمیان ہجرت کریں گے اور اس نبی کی علامت یہ ہوں گی وہ صدقہ نہیں کھائیں گے اور حدیعہ کھائیں گے اور قبول کریں گے اور ان کی دونوں شانوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی ہوں گی اب تو چاہے ان کی طلب میں نکل جاؤ ان کی جستجو میں نکل جاؤ کہا اموریہ اور کہا پتھریلی زمین کہا تین سو سال کی زندگی کہا کس کس کی خدمت کہا کیا کیا ٹھوکریں کہا کیا کیا ظلم بردار مگر تلاش اور جستجو رسول کا سفر ہے وہ نکلے ہیں یہاں سے اب سلمان فارسی کہتے ہیں اموریہ والے کا انتقال ہوا تو اب میں نے دیکھا کہ ایک کافلہ جا رہا ہے وہاں سے بنو قلب کا کافلہ تھا جو حجاز کا رہنے والا میں نے ان کو کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو کہا ہم حجاز جا رہے ہیں عرب کی سرزمین پر جا رہے ہیں کہا تم مجھے اس سرزمین پر لے جاؤ یہ میرے ساتھ جتنی بکریاں ہیں یہ جتنی گائے ہیں یہ ساری کی ساری میں تمہیں اس کے بدلے میں دے دوں گا کہ تم مجھے اس نبی کی سرزمین پر پہنچا دو اس نبی کے در تر تجھے پہنچا دو یہ میرا سارا سرمایہ لے لو دیکھو نبی کی چوکھٹ تک پہنچنا کیسی قلوانیاں دی جا رہی ہیں باپ کو چھوڑ دیا وطن کو چھوڑ دیا پورے شہر کا بادشاہ باپ اس کو چھوڑ دیا اقلوتی اولاد اور باپ کا محبوب بیٹا اسے چھوڑ دیا باؤں کی زنجیروں کو برداشت کیا چل پڑیں اور یہاں قبیل بنو قلب کے ہاتھ میں ساری بکریاں دے دی ساری گائے دے دی بس مجھے محبوب کے شہر پر پہنچا دو اب ان لوگوں نے کیا کیا سلمان فارسی کہتے ہیں میری ساری بکریاں ساری گائوں پر قبضہ کیا انہوں نے اور سب بیچ کر کے پیسے لے لیے اور جب وہ حجاز کے قریب پہنچے تو میں نے دیکھا یہاں تو خجوروں کے جھنڈ نظر آ رہے ہیں خجوروں والا ایڈا کا نظر آ رہا گئے حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں خوش ہونے لگا کہ جو علامت بتائی گئی ہے نبی کی آمد کی سرزمین کی میں اب اس سرزمین میں پہنچ چکا ہوں میں اس علاقے میں آ چکا ہوں سلمان فارسی کہتے ہیں مگر انہوں نے حجاز میں داخل ہوتے ہی مجھ پر یہ ظلم کیا میرا سارا سامان بھی لوٹ لیا سارے پیسے بھی لے لیے جانور تو میں پہلے ہی لے چکا تھا سب کچھ مجھ سے لے لیا اور ظلم یہ کیا کہ مجھے کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا مجھے بیچ دیا اب سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا اور پھر وہ لوگ چل پڑے یہ ہیں بارگاہ رسالت کا سفر تلاش اور جستجوے رسول کا سفر جب تک نکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا اس بارگاہ کی تلد میں بندہ بک جاتا ہے یہ بیعہ جو کہتے ہیں نا یہ بھی بیعہی سے ہیں بک جانا ان اللہ ہشترا من المؤمنین ان اللہ یبائیونکا بک جانا یہ جستجوے رسول کا سفر اس میں بک گئے سلمان فارسی کہتے ہیں یہاں تک کہ جس کے یہاں میں بکا ہوا تھا یہودی کے یہاں اس کا ایک آدمی مدینے سے اس کے یہاں آیا تو اس میرے مالک نے اس مدینے کے رہنے والے یہودی کے ہاتھ مجھے پھر بیچ دیا سلمان فارسی کہتے ہیں میں تو بکتا بکاتا شہر رسول میں پہنچ گیا بس سلمان فارسی کہتے ہیں میں اس کے ہاتھ بکا جو مدینے کا یہودی تھا جب وہ مجھے لے کر مدینے پہنچا اب میں نے دیکھا یہ تو پتھرلی سرزمین بھی ہیں یہ تو خجوروں کے باغات بھی لگے ہیں یہ تو وقی سرزمین ہیں سلمان فارسی کہتے ہیں جب میں اپنے مالک کے یہاں کام کرنے لگا اسی زمانے میں مجھے پتا چلا کہ مکہ میں ایک نبی مبوس ہو چکے ہیں مکہ میں بنی حاشن میں نبوت کا اعلان کسی نے کیا ہے سلمان فارسی کہتے ہیں لیکن میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا اپنے آقا کی اجازت کے بغیر جا نہیں سکتا تھا اب میں تو یہاں غلامی میں تھا انتظار میں تھا کب وقت ملے میں اس نبی کی چوکھٹ پر حاضری دوں لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں مدت گزرتی رہی وقت تو گزرتا گیا یہاں تک کہ کرم رب کا یوں ہوا میں تو ان کی دہلیس تک نہ پہنچا مگر نبی خود مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے جب وہ نبی خود مدینہ آئے تو میرے مالک کا چچازاد بھائی یہودی وہ دوڑتا ہوا آیا اور میں اپنے مالک کے باغ میں خجور کے درخت پر خجوریں توڑنے کے لئے چڑھا ہوا تھا اور میرے مالک کا چچازاد بھائی آیا میرے مالک کو کہنے لگا اوسو خزرج کا ستیاناس ہو انہوں نے ایک مسافر کو نبی مان لیا ہے اور ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور ان کے ارد گرد پہرا دیئے ہوئے ہیں وہ دونوں بات کر رہے تھے سلمان فارسی کہتے ہیں میں اوپر بیٹھا بیٹھا حضور کی آمد کا ذکر کیا سنا مجھے اتنی خوشی ہوئی لگتا تھا میں خجور کے درخت سے نیچے گر جاؤں گا اب میرا اپنے آپ پر کنٹرول نہ تھا مجھے اتنی خوشی ہوئی جن کی طلب میں بے بکتا بکاتا ظلم برداش کرتا یہاں پر پہنچا آج وہ نبی خود مدینے آگئے سلمان فارسی کہتے ہیں میں جلدی سے نیچے اترا خجور کے درخت سے اور اپنے مالک سے پوچھنے لگا بتاؤ وہ تمہارا چچا ساتھ بھائی کیا کیا رہا تھا وہ کون آئے ہیں کن قیامت کی بات کر رہا تھا تو سلمان فارسی فرماتے ہیں اس یہودی نے ایک زناٹے دار تماشا میرے مو پر مارا اور کہ تم غلام و غلامی کرو اپنے کام سے کام رکھو تمہیں ان باتوں سے کیا گرز یہ ہے تلاش اور جستجوئے رسول یہ ہے وہ مرحلہ یہاں ان سارے مرحلوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے اور پھر جا کر کے منزلیں ملتی ہیں سلمان فارسی فرماتے ہیں پھر میں تو غلامی میں تھا کیا کرتا شام ہوئی مجھے کام سے فرصت ملی تو میرے پاس کچھ خجوریں تھی جو میں نے ٹوکری میں جمع کر لی فرصت ملی شام کو تو میں تلاش کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور میں نے جا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مسافر ہیں ہجرت کر کے آئے ہیں اور آپ کے کئی ساتھی بھی ہیں تو میں نے ازراح خیر خواہی مدد کے لیے یہ صدقے کی خجوریں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا مناسب سمجھا کہ آپ اس کے حقدار ہیں مسافر ہیں تو یہ صدقے کی خجوریں ہیں سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے تو اس اموریہ والے راہیب نے بتایا تھا کہ نبی کی علامت یہ ہوگی وہ صدقہ نہیں کھائیں گے حدیعہ قبول کریں گے سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے ٹوکری تو سامنے رکھ دی مگر ٹک ٹکی بانھ کر دیکھتا رہا اگر نبی ہوں گے تو صدقے کی خجور نہیں کھائیں گے اور قبول کر کے سارے صحابہ میں تقسیم کر دیا ایک بھی خجور انہوں نے نہیں کھائی سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں کہا ایک علامت میں نے دیکھ لی ایک نشانی پوری ہو گئی سلمان فارسی کہتے ہیں اس کے بعد دوسرے دن پھر میں خجوروں کا تبق لے کر بارگاہ رسالت علیہ صاحبیہ صلات و سلام میں پہنچا اور میں نے کہا یہ جو خجوریں ہیں وہ میری طرف سے آپ کی خدمت میں حدیعہ ہیں سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے حدیعہ کہا اور اس کے بعد پھر میں بیٹھ گیا دیکھنے کے لیے کہ یہ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے سلمان فارسی کہتے ہیں حضور نے خود بھی اس میں سے کھائی اور اپنے صحابہ کو بھی کھلائیں سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اب یہ دوسری علامت پوری ہو گئی یہ دوسری نشانی میں نے دیکھ لی سلمان فارسی کہتے ہیں اس کے بعد میں تیسری نشانی مہر نبوت کو دیکھنے کی تلاش میں تھا دیکھوں تو کیسے دیکھو سلمان فارسی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے یوں دیکھا حضور اپنے کسی صحابی کے جنازے میں تشریف لائے تھے کیسے خوش نصیب ہوں گے جن کے جنازے میں خود حضور جاتے تھے کیسے خوش نصیب ہوں گے سرکار تشریف لے گئے تھے اللہ اکبر سلمان فارسی کہتے ہیں وہاں حضور تشریف فرما تھے اور میں حضور کے ارد گرد مہر نبوت کی دید میں تڑپ رہا تھا اور چاروں تڑپ چکر لگا رہا تھا مگر کہوں تو کیسے بات بتاؤں تو کیسے اب یہ نبی ان کی تو شان یہ ہیں سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شئی نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں دلِ فرش پر ہے تیری نظر دلِ فرش پر ہے تیری نظر دلِ سلمان پر ہے تیری نظر سلمانِ فرشی کے دل پر ہے تیری نظر اب دیکھا کہ سلمان کیا چاہتے ہیں سلمانِ فرشی جیسے ہی پیچھے آئیں سلمان فرشی کہتے ہیں حضور نے جو چادر مبارک ڈال رکھی تھی اپنے ہاتھوں سے خود ہی سرکا دی خود ہی ہٹا دی سلمان فرشی کہتے ہیں میں نے مہر نبوت کو کیا دیکھا میں اس پر جھک گیا چومنے لگا رونے لگا اور جب میں حضور کی مہر نبوت کو چوم کر رونے لگا حضور نے ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا میں نے سرکار کی گود میں سر رکھا اور کلمہ پڑھ کر کہ اسلام کو گل کر لیا یہ ہے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوِ رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہیں جستجوِ رسول خلیل بھائی نے کل رات دھائی بجے مجھے کہا کہ یہ توپک پہ آپ مفتگو کریں کہ حضور کی طلب میں کس کس نے کیا 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 تو یہ ہے حضور کی طلب میں کس کس نے کیا 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 اس طریقے سے قربانیاں دی حضور کی طلب میں اب سلمان فارسی کہتے ہیں میں کلمہ تو پڑھ لیا لیکن غلامی میں تھا بدر و احد میں شریک نہ ہو سکا جنگوں میں شرکت نہ کر سکا ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آزر تھا حضور نے فرمایا سلمان تم مقاتبت کیوں نہیں کر لیتے کچھ لے دے کے چھوٹ کیوں نہیں جاتے میں چاہتا ہوں کہ تم اب اس کی غلامے سے آزاد ہوگا سرکار سے کہا حضور وہ مجھ سے کچھ مانگے گا میں کیا کروں میرا تو کوئی قبیلہ خاندان کچھ نہیں ہے تو میں کہاں سے لاؤں اور اس کو دوں سرکار نے فرمایا تم اس سے ایگریمنٹ کر لو کہ اس کو کیا دینا ہے اس کے بعد میں تمہارا انتظام کر دوں گا سلمان فارسی کو تو آفر مل گئی خوش ہو گئی یہودی کے پاس گئے میں آزاد ہونا چاہتا ہوں کا شرط یہ ہے چالیس اوقیا تمہیں چاندی دینی ہے ایک ہوایت کے مطابق اور تین سو خجور کے درخت لگا کر دینے ہیں اور تین سو درخت لگا کر کے بھی دینے ہیں اور سارے درخت ہرے بھرے ہو جائے کوئی سوکھے نہیں کوئی مرجھائے نہیں کوئی بے پھلکہ نہ ہو سارے کے سارے زمین میں لگانے کے بعد میں دیکھوں کہ تین سو کے تین سو ہرے بھرے ہیں تب میں آزاد کروں گا اب یہ خجور کے درخت آج لگانے کے بعد کتنی مدت بعد ہرے بھرے رہیں گے کب سوکھیں گے کب تک رہیں گے کب پھل لائیں گے یہ پھر کتنی مدت ہو جائیں لیکن اللہ حضور سرکار کے بارگاہ میں آکر اس کے حضور اس نے تین سو خجور کے درخت لگا کر ہرے بھرے کر کے دینے کا یہ مقاتبت کا وعدہ کیا ہے کہ یوں کرو گے تو میں تمہیں آزاد کروں گا سرکار نے فرمائے کوئی بات نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے عبر رحمت کی چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائیں سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائیں سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائیں چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو یہ ایک استغاثہ ہے بارگاہ رسالت میں اب دیکھو سرکار نے صحابہ میں اعلان کیا سلمان فارسی کے لیے خجور کے درختوں کا انتظام کرو تین سو درختیں کٹھے کرنے ہیں سرکار نے اعلان کیا ہر صحابی اپنے بھائی کی مدد کے لیے آگے آگیا کوئی دس درخت لے کر آ رہا ہے کوئی پانچ لے کر آیا کوئی پندرہ لے کر آیا کوئی تیسے لے کر آیا تین سو درخت ہو گئے سرکار نے فرمایا سلمان اب جس کھیت میں وہ لگوانا چاہتا ہے تم جا کر کے اس کھیت میں گڑے خود کے رکھو باقی درخت لگانا یہ میرا کام ہے میں آوں گا درخت لگانے کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر سلمان فارسی نے گڑے کھول کے رکھے سرکار تشریف لائے تین سو خضور کے پودے سرکار لگاتے گئے سلمان فارسی کہتے ہیں حضور نے جتنے بھی پودے لگائے ایک پودا بھی سوکھنے نہ پایا ایک پودا بھی چھل ملایا نہیں سرکار نے لگایا کیا لگاتے ہی ترو تازہ ہو گیا اور پھر چالیس اوقیا سونا دینا ہے سرکار کی خدمت میں انڈے کے قریب سونا آیا سرکار نے سلمان فارسی کو طلب کیا کہ یہ لے جاؤ اس سے چالیس اوقیا ادا کر دو کہا حضور اتنی چھوٹی چیز سے کیسے ادا ہو جائے گا کہا تم لے جاؤ اس کو تولو اور پھر اس کا ادا کرو سلمان فارسی کہتا ہے جب میں اتنی چھوٹی چیز کو لے کر کے میں نے اس کا ناب تول کیا تو جتنا اس نے مقرر کیا تھا پورا ادا اسی سے ہو گیا جو ان کی طلب میں نکلتے ہیں وہ اسے کسی کی غلامی میں نہیں رہنے دیتے آزاد کرتے ہیں اپنی غلام بناتے اپنی غلامی میں بھی نکول کرتے ہیں یہ ہیں جستجوہ رسول کا سفر اور اسی پر بس نہیں دوستو یہ طلب سفر بہت ہوئے ہیں میں اس پر بڑی دردناک داستانے ہیں کیا کیا سناؤ سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سناؤ حضرت سحیب روم کے رہنے والے مکہ میں آئے دکان کی تجارت کی خوب کمائے سرمایہ جمع کیا مسلمان ہو چکے تھے جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہجرت کا حکم دیا حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہو کر کے مدینہ کی طرف چل پڑے تو قریش راستہ روک کر کھڑے ہو گئے کہا سحیب ہمارے اندر تم آئے تب تو غریب تھی تنگ دست تھے کچھ نہیں تھی ہم میں کمائے ہمارا روپیہ جمع کیا اور اب ہماری دولت اکٹھی کر کے جمع کر کے لے کے مدینہ چلے جانا چاہتے ہو ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے سارے تیر ترکش نکال لی اور میں نے بالکل تیاری کر لی اور میں نے ان کو کہا جہاں ہو وہیں کھڑے رہو تم میں سے ہر کوئی جانتا ہے میں سب سے زیادہ تیز تیر انداز ہوں میرا نشانہ کھا دی نہیں جاتا تم نے اگر مجھ پر حملہ کرنا چاہا تو تم میرے قریب پہنچ نہ سکو گے جب تک یہ سارے تیر ختم نہ ہو جائے اور تیر ختم ہوگے تو میں اس تلوار سے لڑوں گا اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرا مال تمہاری ملک میں آ جائے تو میں تمہیں اپنے سارے مال کا پتہ بتائے دیتا ہوں تمہیں چاہیے تو میرا مال لے لو مجھے کب مال چاہیے میں تو ایسے ہی یہاں چھوڑ کے محبوب کی طلب میں جا رہا مجھے تو مال چاہیے کب میں تو چھوڑے ہی جا رہا تم چاہتے ہو تو مال کی نشانی میں تمہیں بتا دوں کہاں ہے کہاں پھر بہت اچھا ہم نے صرف مال چاہیے سلمان فارسی نے کہا میرا مال فرہ جگہ پر تم لے لو میرا راستہ چھوڑ دو انہوں نے راستہ چھوڑ دیا مال جا کر کے سارا حضرت سحیب رومی کا لے لیا سیدنا سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ جب مدینے پہنچے حضور تشریف فرما ہے کوئی کوئی آ کے بتانے والا نہیں جبریل نے آ کر قرآن کے آیت سنا دی محبوب اللہ کے بندوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی جان تمہارے لیے خرید لیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کہ تم یہ سارا کچھ لے لو مجھے چھوڑ دو سرکار نے فرمایا سلمان تیری تجارت بہت نفع بخش تجارت ہے تیری تجارت بہت نفع بخش تجارت ہے تیری تجارت بہت نفع بخش تجارت ہے اب غور کرو سارا مال دے کر کے حضور کی طلب میں چل پڑے حضور کی جستجو میں چل پڑے اور یہ تو مرد تو مرد ہیں عورتوں کی داستانی بھی ایسی ہیں کہ دل ہلا دیں حضرت ابو سلمہ حضرت ام سلمہ اور حضرت سلمہ یہ تینوں میاں بیوی اور ان کا بیٹا یہ سرکار نے جب پہلی مرتبہ حبشا کی طرف حجرت کا حکم دیا تو یہ تینوں حجرت کر کے حبشا چلے گئے انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی حبشا میں چونکہ وہاں کے بادشاہ نے پہلے ہی سے مانگی ہوئی تھی آپ آ جاؤ یہاں آپ سکون سے رہو گے لیکن اپنے باپ دادا کا وطن یاد آتا ہے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر بھی ہمیں مکہ کی یاد آتی تھی پھر جب ہمیں پتا چلا کہ حضرت امیر حمزہ اسلام لات چکے عمر ابن خطاب اسلام لات چکے اور اب اسلام غالب ہو تو ہم پھر پلٹ کر کے مکہ واپس آگئے حبشا سے لیکن ہم نے مکہ آ کر کے دیکھا کہ ہم نے واپس ہونے میں تھوڑی جلدی کر لی کیونکہ ان کے ظلم اور بڑھ گئے ان کے مظالم اور بڑھ گئے ان کی شدتیں اور بڑھ گئے حضرت امیر سلمہ فرماتی ہیں اب یہاں جب ظلم بڑے سرکار نے فرماتی ہیں اب تمہیں ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤں حضرت امیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جو پہلا کافلا ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانے کے لیے نکلا عورتیں خاص طور پر اس بات کو سنیں کہ حضور کی طلب میں حضور کی جستجو میں درود پڑھنا بہت آسان ہے حضور کی طلب اور حضور کی جستجو میں عوراد و وزائی پڑھنا بہت آسان ہے حضور کی طلب میں حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز ادا کرنا بہت آسان ہے مگر حضرت امیر سلمہ کی جو قربانی ہے حضور کی طلب کے لیے وہ ایک تاریخ کی منفرد داستان ہیں وہ ایک الگ ہی انداز ہیں حضرت امیر سلمہ فرماتے ہیں پہلا کافلا ہجرت کر کے مدینہ کی طرف نکلنا چاہتا تھا تو حضرت امیر سلمہ بنی مخزوم کے سردار کی بیٹی تھی بنی مخزوم کا وہ سردار جس کی اتنی فیاضی اور سخاوت مشہور تھی کہ اگر وہ کسی سفر میں لوگوں کے ساتھ ہوتا تو لوگ کہتے اب ہمیں سامان ساتھ لینے کی کوئی ضرورت نہیں اور کوئی کافلا ان کے گھر کے قریب سے گزرتا ہر ایک کی مہمان نوازی کرتے اتنے بڑے سخی سردار کی بیٹی امیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت عبداللہ بن عبدالعصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں پہلے پہلے دس ایمان لانے والے صحابہ اور صحابیات میں صحابی کون الابلون میں ان کی الگی شاہ نے صحابی کون الابلون میں دونوں اب ایک بنو عصد کی شوہر بنو عصد قبیلے سے اور بیوی بنی مخزوم سے اب وہ تینوں نکلے ہجرت کر کے مدینے کی طرف حضرت عمی سلمہ فرماتی ہے میں اونٹنی پر بیٹھی میرا بیٹا سلمہ میری گود میں اور میرے شوہر ابو سلمہ اونٹنی کی نکل تھامے تھامے مکہ سے باہر ہو رکھے گئے ابھی ہم مکہ کی حدود سے باہر نہیں نکلے تھے کہ اتنے میں بنی مخزوم یعنی حضرت عمی سلمہ کی خاندان کے لوگ آگئے اور انہوں نے آ کر کے ابو سلمہ سے کہا ابو سلمہ تم بنو عصد قبیلے سے ہو ہم تمہیں نہیں روکتے تم جانا چاہو جاؤ لیکن ہمارے قبیلے بنو مخزوم کی بیٹی امی سلمہ کو تم لے جانا چاہتے ہو ہم تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے حضرت امی سلمہ فرماتی ہے مجھے اور میرے بیٹے دونوں کو انہوں نے اتار لیا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑے لیکن حضرت ابو سلمہ ان کا جستجوے رسول طلب رسول کتنا مضبوط ارادہ بچہ چھوٹا ہے بیوی ہیں یہاں والے جانے نہیں دے رہے مگر ابو سلمہ نے پھر بھی تلاش رسول کا سفر جاری رکھا چل پڑے مدینے کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا اب جب ابھی بنی مخزوم کے لوگ اپنے خاندان کی بیٹی کو لے کر واپس جا رہے تھے اتنے میں بنو اصد والے بھی آگئے عبداللہ بن عبدالعصد جو شوہر ابو سلمہ تھے وہ جا رہے تھے مدینے کی طرف مگر ان کے خاندان کے لوگ بھی آگئے اور انہوں نے کہا بنی مخزوم کے لوگو تم اگر اپنی بیٹی کو لے جا رہے ہو تو یہ اس کی گود میں جو سلمہ نام کا بیٹا ہے وہ تمہارا تھوڑی ہے ہمارے خاندان کا ہے ہم کسے تمہارے پاس نہیں جانے دے گئے انہوں نے بیٹا ام سلمہ کی گود سے چین لیا اب باپ بیٹا ابو سلمہ مدینے کی طرف ام سلمہ بنی مخزوم میں بیٹا بنو اسد میں تینوں ایک نسرے سے جدا اور تینوں یہ سزا جو بھگت رہے ہیں حضور کی طلب میں حضور کی جستجو میں حضور کی تلاش میں مگر ایک جملہ بھی ناراضگی کا نہیں ایک جملہ بھی شکوا شکایت کا نہیں کہ حضور آپ کی طلب میں کیا نکلے یوں ہو گیا تو ہو گیا کوئی شکوا نہیں کوئی سوال نہیں بلکہ ہر کوئی اپنی جگہ پر لیکن محبت کا جو انداز تھا حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں روزانہ اپنے بیٹے کی یاد میں اپنے شوہر کی یاد میں جن پہاڑیوں سے ہم جدا ہوئے تھے روزانہ صبح کو میں ان پہاڑیوں پر آتی اور صبح سے لے کر شام تک وہاں بیٹھ کر روتی رہتی ہے اپنے بیٹے کی جدائی میں اپنے شوہر کی جدائی میں اپنے نبی کی طلب میں جس سفر سے ہمیں روک گیا گیا اس کے غم میں میں وہاں روتی رہی اب حالت یہ ہوئی ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ ایک سال گزر گیا ایک سال کوئی کم ہوتا ہے روزانہ اس مقام پر آ کر کے رونا اور روزانہ حضور کی یاد میں اپنے بیٹے کی جدائی میں رونا ایک سال ہونے کے بعد ان کا چچا ذات بھائی وہاں سے گزرا اس نے ام سلمہ کا رونا دیکھ کر اس کا دل نرم ہو گیا واپس قوم میں آیا کہا تم اس بیچاری کو کیوں ستاتے ہو اس نے کیا گناہ کیا ہے یہ روزانہ روتی ہے اس کو کیوں اس کے شہر سے ملنے نہیں دیا جاتا اس کو کیوں اس کے نبی کے پاس چلے جانے نہیں دیا جاتا تو ساری قوم مان گئی کہا ٹھیک ہے تم اس کو پہنچا دو مدینہ لیکن حضرت ام سلمہ سے کہا انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کو لیے بغیر کیسے چلی جاؤں مجھے تو اپنے بیٹے کو بھی نبی کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے پھر بنو اسد کے پاس گئے ان سے بات کی تیار ہو گئے پھر ماں اور بیٹا دونوں اونٹنی پر سوار ہو کر کے جستجوے رسول کا سفر شروع کر دیتے ہیں طلب رسول کا سفر شروع کر دیتے ہیں عثمان بن طلحہ راستے میں ملتے ہیں کہاں جا رہی ہو مدینہ جانا ہے کوئی چھوڑنے والا ہے تمہارے ساتھ کا کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ کا پھر میں تمہیں چھوڑنے کے لیے آتا ہوں اور اس سفر کی ایک لمبی داستان ہے جو انہوں نے بتائی کہ عثمان بن طلحہ سے زیادہ پاکیزہ شخص میں نے نہیں دیکھا جہاں منزل پر رکنا ہوتا اونٹنی کو بٹھا دیتے خود دور چلے جاتے ہم اونٹنی سے اتر کر دور جا کے بیٹھ جاتے پھر وہ آ کر کے اونٹنی سے اس کا حودج اتار کر کے اونٹنی کو باندھ دیتے اس کو چرا لیتے پھر جب ہمیں سفر کرنا ہوتا اونٹنی کو بٹھا کر کجاوہ سجا دیتے پھر ہم بیٹھتے پھر وہ نکیل پکڑ کر کے چلتے یوں اس طریقے سے ایک پاکیزہ سفر تیہ ہوتے ہوئے ہم مدینہ الرسول علیہ السلام تک پہنچ گئے دوستان محترم آپ خور کریں کہ یہ ہیں عورتیں یہ ہیں مرد یہ ہیں دکاندار یہ ہیں تجارت والے کہاں کہاں سے کس کس نے تلاش و جستجو رسول سے سفر کیا اور حضور کی طلب نے حضور کی چوکھٹ تک پہنچے میں انسانوں کی بات کروں یہاں تو جانور بھی تلاش میں رہتے ہیں یہاں تو جانور بھی جستجو میں رہتے ہیں میرے آقا خود فرماتے ہیں البدایہ والنہائیہ میری بات موجود ہیں خیبر کا قلعہ جب فتح ہوا تو ایک گدہ دراز گوش حضور کی خدمت میں آیا اور حضور سے عربی میں کلام کرنا شروع کر دیا گفتگو کرتے ہوئے اس نے حضور سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخرج اللہ من نسل جدی سبعین حمارہ اللہ نے میرے جد میرے باپ دادا کی نسل میں ساٹھ گدے ایسے پیدا فرمائے کہ ہر ایک کو نبی کی سواری بننے کا شرف میلا ہر کسی کی پشت پر نبی نے سواری کی حضور ان گدوں کی نسل میں میں آخری نبیوں کی فہرست میں آپ آخری میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی سواری بنائیں اور پھر اس نے سرکار کو جو اپنی داستان سنائی کہ یہ جو میں آپ تک پہنچاؤں کیسے پہنچاؤں کیسے آیا ہوں بڑی مار کھائی ہے میں نے بڑی بھوک برداشت کی ہے میں نے بڑی شدتیں برداشت کی ہے میں نے اس گدے نے حضور سے کلام کرتے ہوئے کہا حضور میں چونکہ میرے باپ دادا کی نسل میں ساٹھ حیمار ساٹھ دراز گوش ایسے تھے ہر ایک کو نبی کی سواری بننے کا شرف ملا میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا میں نگی چاہتا تھا کہ وہ پلید میری پشت پر بیٹھ کر کے پشت کو پلید کریں چونکہ میری تمنا تھی اس پشت کو پاک نبی کے ذریعہ شرف مل جائے تو میرے میرا مالک یہودی جب بھی مجھ پر بیٹھنا چاہتا حضور میں اس کو گرا دیتا تھا اپنی پشت پر بیٹھنے نہیں دیتا تھا اس کو گرا دیتا اور حضور جب بھی میں اس کو گرا دیتا وہ مجھے باندھ کر مارتا خوب مارتا خوب ذر میں لگاتا اتنی پٹائی کرتا کہ میرے بدن میں زخم آ جاتے اور مجھے بھوکا پیاسا باندھ دیتا نہ کھانا دیتا نہ چارہ دیتا نہ پانی دیتا میں بھوک پیاس اتنی برداش کرتا یہاں تک کہ میری جان نکل جائے اتنا وقت قریب آ جاتا تھا مگر حضور پھر بھی میں نے اپنی پشت کو اس پلید سے آلودہ نہیں ہونے دیا چونکہ مجھے آپ کو بٹھانا تھا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ فرماتے ہیں کہ جب اس بدے نے مجھ سے کلام کیا تو وہ کہنے لگا کہ میں بھوک سے ایسا ہو جاتا کہ اب میری جان نکل جائے تب نکل جائے تو چونکہ اس مالک کو میری جان بچانی بھی تو تھی کہ یہ میری قیمتی چیزیں ہیں یہ میری مملو کا ہیں تو وہ مجھے کچھ نہ کچھ چارہ دے دیتا تاکہ میری جان بچ جائیں حضور میں نے لمبے زمانے تک آپ کی طلب اور جستجو میں بھوک بھی برداشت کی ضربیں بکھائیں سب کچھ برداشت کیا اور حضور اتنا سب کچھ برداشت کرتے ہوئے میں آپ کی دہلیس تک پہنچ گیا ہمارے آقا نے اس کا نام یعفور رکھا تو یہ ہیں تلاش و جستجو رسول علیہ السلام کا سفر تو یہاں ساتھیوں ہم بیٹھے ہیں اتنے زیادہ عاشقان رسول عورتیں بھی کسیر تعداد میں آتی ہیں لوگ لائیو بھی بیانات سنتے ہیں ہم نے کبھی سوچا اس بات پر کہ ہم جستجو رسول میں کیا کر رہے گئے ہم تلاش رسول میں کیا کر رہے گئے کبھی کوئی ایسا درود کہ جو ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر ساری دنیا سے توجہ ہٹا کر بس یوں سلام اور درود حضور پر پڑا ہو کہ ہم بس حضور کی بارگاہ میں یوں حاضر ہیں کہ سنہری جالیوں کو دیکھ رہے ہیں اور درود پڑ رہے ہیں سرکار کے قدموں میں حاضر ہیں اور سلام پڑ رہے گئے کبھی یوں تنہائی میں بیٹھ کر کے سلام پڑو اور پڑھتے پڑھتے حضور کی عشق میں حضور کی طلب میں حضور کی چستجو میں آنکھوں میں آنسو آ جائے سینہ بھر جائیں سرکار کی طلب میں مست علست ہو جائیں دنیا سے توجہ ہٹ جائیں ممکن ہے یہ کیفیت ہر گھڑی نہ رہے مگر کبھی کبھی تو یہ کیفیت تاری ہو دن میں سہی دن میں نہیں تو ہفتے میں سہی ہفتے میں نہیں سہی تو مہینے میں سہی مگر اتنی مدت میں تو کم از کم حضور کی یاد یوں آنی چاہیے حضور کی طلب یوں ہونی چاہیے اس لیے کہ اتنی شان والے نبی جن کی طلب میں سلمان فارسی کہاں سے چلے سحیب رومی کہاں سے چلے جن کی طلب میں ام سلمہ اپنے شوہر بیٹے کی جدائی میں سال تک رہتی رہی کون کون کہاں کہاں سے چلا ادم سے لائی ہے ہستی میں آرزوِ رسول کہاں کہاں لیے پیتی ہے جستجوِ رسول بس دوستو نماز پڑھو حضور کی آنکھوں کو تھندک پہنچ جائے درود پڑھو حضور کی بارگاہ کے اندر ہمارا تحفہ پہنچ جائیں حضور کی امت کا بھلا چاہو حضور کی بارگاہ کی طلب مل جائے حضور کی امت کے لیے خیر کے کام کرو انہیں دین کی راہ پر لگاؤ انہیں قرآن پڑھنا سکھاؤ دین سکھاؤ انہیں دین سے قریب کر دو یہ سارے وہ کام ہیں جس کی وجہ سے بندہ حضور کے قریب ہو جاتا ہے میں نے تو جو آیت پڑھی ابھی اس پر گفتگو کی نہیں لیکن اس کا صرف ترجمہ بتا دیتا ہوں اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ رسول ہی حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے انہیں راضی کیا جائے اور یہاں ایک بات ہے اللہ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ حالانکہ گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو ہماری ظاہری نگاہ یہ کہتی ہیں اَنْ يُرْضُوهُمَا ہونا چاہیے چونکہ اللہ رسول دو ذاتوں کا ذکر ہو تو اللہ رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے مگر یہاں کیا کہا گیا اللہ رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس ایک کو راضی کیا جائے تو مفسرین کہتے ہیں یہاں ایک سے مراد کون ہیں ایک سے مراد مصطفیٰ جانِ رحمت ہیں ان کو راضی کرو ان کی رضا ہی میں خدا کی رضا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دعالم خدا چاہتا ہے رضاِ محمد ایک مرتبہ میں نے حضور امیر سلی دعوت اسلامی سے جب پروگرام کے بعد مجلس میں بیٹھے تھے تو میں نے کہا کہ حضرت یہ بہت لوگ بیٹھے ہیں کچھ نصیحت ایسی فرما دے کہ ایک ہی بات ہو مگر وہ کام کی ہو تو انہوں نے مجھے کہا کہ صرف اتنا کام کرلو تم سب لوگ مل کر کے کہ جس نبی کو خدا راضی کرنا چاہتا ہے تم اس نبی کو راضی کرنا چاہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْتَا کہ وہ رب تمہیں اتنا دے گا محموب کے تم راضی ہو جاؤ گے جو رب اپنے محموب کی رضا چاہتا ہے تم اپنے اس نبی محموب کی رضا چاہتا ہے کن کاموں سے وہ ناراض ہیں وہ چھوڑ دو کن کاموں سے وہ راضی ہیں انہیں تھام لو بس یہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے اور انہی چیزوں سے ہم حضور کے قریب بھی ہوگے جستجو اور طلب رسول کا جذبہ بھی پیدا ہوگا ان باتوں کو یاد رکھو اس پر عمل کرو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جللہ مجدگو کریم ہم سبوں کو طلاس رسول اور جستجو رسول کا سفر جاری رکھنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور یاد رکھنا یہ سفر میں اگر نکلے ہیں زندگی بھر اگر دیکھ نہ سکے تو کوئی بات نہیں آنکھ بند ہونے سے پہلے ضرور دیکھ لوگے اگر سچی طلب ہوگی وہ ضرور آ جاتے ہیں کرم فرماتے ہیں تو اس لئے ہمیں اپنا سفر جاری رکھنا ہے بس نیت میں اخلاص ہو اور قدم پیچھے نہیں ہٹانا قدم رکنا بھی نہیں تھمنا بھی نہیں بس چلتے ہی رہنا ہے صدق دل اور صدق نیت اور اخلاص کے ساتھ چلو گے ضرور منزل ملے گی اللہ خیل ہمیں اپنے محبوب کی طلب میں اخلاص نصیب فرمائیں پر صدق نیت کی وجہ سے رب زلجلال ہمیں بالاخر اپنی منزل عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ